تو آج right angle triangle کا بہت important concept میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بار بار exams کے ذرا پوچھا جاتا ہے کہ کسی right angle triangle میں اگر کوئی angle theta ہے اور اس کے سامنے والے side perpendicular کو ہم A مانیں اور base کو اگر ہم B مانیں اور hypotenuse کو اگر ہم C مانیں اور اس right angle triangle سے سامنے hypotenuse کے اوپر اگر ایک perpendicular ڈالا جائے اور اس perpendicular کے لیندھ کو اگر ہم P بولتے ہیں تو perpendicular اور base کا جو product ہے وہ equal ہوگا hypotenuse اور اس perpendicular کے product کے برابر ہوگا تو یہ question جو ہے ہر ایک طرح کے competition exam میں پوچھا جاتا ہے اس concept کے اوپر اور CDS کے اندر تو یہ دو تین بار آیا ہوگا